نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا جائے پاکستان کے کے ٹیم کے کپتان بابا رازم سمیت کچھ ٹاپ پلیئرز ان کو دی جانے والی میچ فیس سے نا خوش ہے خبروں کی معنی تو پاکستان کے کپتان بابا رازم محمد رزوان تیز گینباز شاہین شاہ افریدی نے پی سی بی سے گوہار لگائی ہے کہ ان کو دی جانے والی میچ فیس کی رقم میں بڑھتری کی جائے قدادے پچھلے مہینے پی سی بی نے بیس کھلاڑیوں کے لیے پرفارمنس بیسٹ سینٹرل کانٹریک کا اعلان کیا تھا اس لیش میں تین امرجن پلیئر بھی تھے اور سبھی کرکیٹروں کے لیے میچ فیس برابر کرتی مہین خبروں کے مطابق چار پاکستانی کھلاڑیوں بابا رازم محمد رزوان حسن علی اور شاہن افریدی نے اپنی میچ فیس بڑھائے جانے کی بانگ کی ویب سائٹ کرکٹ پاکستان میں پرکاشت ریپورٹ کے انسار یہ کھلاڑی اس بات سے ناخش ہے کہ کینڈریہ انوبندھ میں ان کی ٹیسٹ ونڈر ٹی ٹوینٹی کی میچ فیس نہیں بڑھائے پاکستان کرکٹ بورٹ نے دوزار اکیس بائیس کے ستر کے لیے جولائی میں پردرشن کے آدھار پر الگ الگ ورگوں میں بیس کھلاڑیوں کو کینڈریہ انوبندھ سوپاتا یعنی کینڈریہ کانٹریک سوپاتا اس میں حالانکہ سبھی ورگوں کے لیے میچ فیس ایک جیسی رکھی گئی کہ وہ چار کھلاڑیوں کو ایک گریڈ انوبندھ ملا تھا جبکہ پورف کپتان ازھر علی کو گریڈ بی اور سرفراز احمد کو گریڈ سی میں بھیج کیا گیا محمد حافظ شویب ملک اور وہابریاز جیسے دگجوں کو تو انوبندھ ہی نہیں ملا آپ کو یہاں یہ بتاتے چلے کہ پی سی بی نے گریڈ بی اور گریڈ سی کے کرکیٹروں کا میچ فیس تو بڑھایا لیکن گریڈ اے کے پنیئر کا ریٹینشن پرسنٹیج پچیس پٹیشن تک بڑھا دیا تھا ریپورٹ کے مطاقے کرکیٹرز اس وقت نئے کانٹریک کے حساب سے ونڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی کی میچ فیس سے ناکھش یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سپر سٹار بننے باز کپتان بابر آزم سمیت ٹاپ کھلاڑیوں نے بورڈ کے آگے اپنی میچ فیس بڑھانے کی مانگ رکھی ہے اب یہاں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا خستہ حال باگستان کرکٹ بورڈ اپنے ٹاپ ریٹی ٹنیئرز کی مانگ پر کتنا غور کرتے ہیں اس خبر میں فلحالی طرح تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ